ایک طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرہ پر بادر کیا ہے اور فطرہ کا نام رہے گلنا رہے آئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ کنائے کی دنیا میں مشاہد ہوں اور میرے دانیس میں آجوں میں تکنائے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کنائے کی سنجھیں گے میرے دیسے آپ کو دعا ہی لیے بسم اللہ ولایتِ حلیق فرطرہ یہی سبب ہے ہر وہ کندہ دیر فطر و فیل پر مجبور بہتا ہے جو ولایتِ حلیق فرطرہ جس کا حصہ تھا اس کے بات ہی ہے جس کے لیے تبا رہتا ہے جی فطر کے کلا اس غیر فطر کو جو سمجھا ہے پرگر بگار میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اس کا آئی کیو لیول اور برہا ہے حافظہ فرمانے تھے کہ علی کو سمجھا نہیں جا سکتا جو سکتا خاموش بیٹھا ہے میں اسے زبان کی عبادت کا موتہ دے رہا جو مجلس میں خاموش بیٹھتے ہیں میں ڈبتا رہتا ہوں کہ کہیں اسے نمیسم ناراض نہ ہوگا جو مجلس میں خاموش بیٹھتا رہا ہے علی کو اس کا ایک ہوں تھوڑا کم کریں آواز جتنی چاہیے اتری ہاں جی محفل سماوالا سپیکر نہیں مجلس والا سپیکر محفل سمجھا نہیں جا سکتا حافظہ فرمارے تھے علی کو سمجھا نہیں جا سکتا خدا کے قسم میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ بات ہی نہ کروں بس یہ ایک بات پہل جائے میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے آزری ہو جائے سلمان محمدی سے کسی نے کہا تھا سلمان تو علی کو جانتا تھا میں ہر چہرہ دیکھوں گا کمت کا مطرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے شیعہ چہرے یہاں پر شیف فرما اس لئے کہ کائنات کے رسول نے فرمایا تھا شیعہ چہرہ وہ ہوتا ہے جو علی کا ذکر سنتے کے کھل ہوتا ہے کوئی بولے کوئی نہ بولے کوئی بات دے کوئی نہ دے بسیعہ چہرہ بناتے بیٹھے سلمان محمدی سے کسی نے سوال کیا سلمان تو علی کو جانتا ہو مجھے علی کی پاک نالہ انسوہن والی طاہر گلد کے چمکتے ہوئے مقدر سبردن کی قسم مسکراتے ہوئے سلمان کے چہرے پر غزب پھیل گیا ایک مرتبہ علی کے موقع میں اس کی طرف دیکھ کے کہا تو نے مجھے محمد سمجھ لیا علی کو جاننے کے لئے محمد ہونا معجب ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں باک سیدہ آپی رکھیں علی کو جاننے کے لئے محمد ہونا معجب ہے ہاں ہاں اللہ 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 بات اتنی اوچی ہے کہ دینے آواز میں کروں تو موت کریں جب بات یہ اوچی ہو تو انجھے آواز بھی ملونت جائے بات اوچی ہے تو دینے آواز میں کروں تو موت کریں جی سمجھ گیا بسم اللہ بسم اللہ عدیب نے ابن طابق سے ایک دن تلحائی میں سلمان محمدی کرنجھا شاہدی آپ کی ذات مزدر مجاہد بات کرتا ہے جو مشکل آپ کی دہلیز کے سامنے سے گھتر جائے اس کا انام کی شاہد ہو جاتا ہے ہاں ہاں اللہ میں جو باگ کر رہا ہوں اس کے لئے دلمادار بھی ہوں کوئی حوالہ دیکھنا چاہے جب چاہے جہاں چاہے میں دکھانے کے لئے بھی تیار ہوں یعنی مشکل آپ کی دہلیز کے سامنے سے گھتے تو اس کا نام کشا ہو جاتا ہے یعنی آپ ہیں اور میں ایک بات پتا ہے کوئی ایسی مشکل بھی ہے جو آپ کو مشکل لگتی ہے جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں جو تک آواز آ رہے ہیں میں نے کہا اس جنرے میں میں دیکھو جبانے آپ کے اختیار میں ہیں یہ علیہ السان اللہ کے اختیار میں ہیں ذرا علی کی مشکل دیکھئے یا علی کوئی مشکل ایسی بھی ہے جو آپ کے لئے مشکل ہے علی نے مشکل آکر سلمان محمد کی طرف دیکھا اور دیکھے کہا سلمان کائنات کی کوئی مشکل علی کے لئے مشکل نہیں ایک مشکل علی کے لئے بڑی مشکل ہے کہ مربندوں کو یہ کیسے سمجھانوں کے مربندہ بڑی مشکل بڑی مشکل بڑی مشکل